گوڑ مارننگ میں سجاد انساری آپ کا سواد کرتا ہے ڈی ایکس این بابا چینل میں آج میرا بہت ہی حشاس والی ٹوپک ہے اور جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو وہ برا نامان ہے میں آپ لوگوں کے لیے فائدے ہی کے لیے ایک سونیا جی ہیں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں سونیا جی نے بولا کہ سر مجھے بتائیے میں برا پہنتی ہوں اور برا پہننے کے بعد ہمارے جو ہے دودھ بچوں پلانے کے لائک نہیں رہے ایسا کیوں ہوا تو میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں سب سے پہلے نمبر میں برا کیوں پہنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کس نے یہ شروع کیا اس کا نقصان کیا ہے پھر اس کا علاج کیا ہے سنیے برا یہ ننگے لوگوں کا فیشن ہے کیوں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے یوروپ امریکہ سے آیا ہوا ہے کیوں ان لوگوں کو کپڑے زیادہ مہیا نہیں تھے پہلے اور کپڑے پہنے نہ پسند نہیں کرتے زیادہ تو شورٹ کارٹ میں اپنا کیا کرتے ہیں ہلکا سا برا پہنتے ہیں فیشن کے طور پر زیادہ تر وہاں دیکھیں گے آپ کو ننگے ہی زیادہ ملیں گے یہاں تک کہ ایک پارک ہے پارک میں دیکھیں گے سارے وہ ایسا ہی جائیں گے کپڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم تو انڈین ہیں ہمارا سنسکرٹی تو بلکل اچھا ہے شرمہیا والی ہے ہم کپڑے میں پورے پہن کے رہتے ہیں مگر آج کل ادھر کا فیشن بہت تیجی سے ہم لوگ اپنا رہے ہیں اسی لئے زیادہ تر ریپ ہو رہے ہیں کرائم ہو رہے ہیں اگر ہم اپنے بچیاں کو پورے پورے کپڑے پہنا کر اور بلکل ڈھیلے ڈھالے چوست نہیں ہاپ نہیں ہماری اسلام میں ہے ایک طریقے کا کپڑا پہننا جائز ہے باقی تین طریقے کا حرام ہے تو سن لیجیے اسے بھی جلدی میں دیکھیں حرام کونسی ہے فرشٹ میں بلکل بارک کپڑے جو جسم کے اندر کا بھی حصہ دیکھتا ہو چاہے وہ پھل باجو کا ہو چاہے ہاپ باجو کا ہو وہ حرام ہے نمبر دو ہاپ کٹ والے ہاپ ہاپ کٹ والے جو پہنتی ہیں یہ بھی اسلام میں حرام ہے نمبر تین وہ حرام ہے جو بلکل چوست بلکل چپکا وہ بوڈی میں یہ تین طریقے کا حرام ہے ہمارے مسلمان مائے اور بہنہ سن رہی ہو تو آپ براہ مہرمانی بلکل ڈھیلی ڈھالے کپڑے پہنیے کونسی کپڑے نمبر چار کونسی حلال ہے جائز ہے تھوڑا موٹا کپڑا ہو پھول باجو کا ہو اور ڈھیلی ڈھالے ہو جس میں کس شرافت ٹپکتی ہو اور انگریزیت نہ ٹپکتا ہو جس میں چوست ہو ہاپ ہو کٹ ہو اور بھارک ہو اب آج براہ کے اوپر تو اس کو شروع کیا ہے بیدیشی لوگوں نے کیونکہ ان لوگوں پاس کپڑے کم ہوتے ہیں اور کم پہنے پسند کرتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں زیادہ کپڑے پہننے کو آج کل دیکھ رہا ہے دوپٹہ لوگوں کے دوپٹے سر سے اتر چکے ہیں اور اب ٹکھنے سے اوپر بھی پہنے پہنے شروع کرتی ہیں پیچ پیچھے تو بلکل ہی ننگے ہو چکے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ایسے آئیں گے کہ ان لی برا اور پھر اس کے بعد برا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں 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 کتنی بے حیاء یہ ہو جائیں گے ان کو شرم ہی نہیں آئیں گی تو ہماری مائے بہنے سن رہے ہیں اگر تکلی پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے چھما چاہتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے اب سنیے برا پہنے کا نقصان نقصان سے پہلے آپ یہ سنیے آپ ایک ہاتھ کو کسی ڈبے میں بند کر دیجئے یا کپڑے سے باند دیجئے یا پلاسٹک سے باند دیجئے اور دو جار گھنٹے بعد اس ہاتھ کو نکالیے کھلے ہوئے ہاتھ اور اندر جو بنا ہوا تھا اس ہاتھ کو دیکھئے دونوں کی حالت کتنی خراب ہو گئے ہوگی اور آپ کو پوری بوڑی کو اگر کسی ڈرہ میں بند کر دیا جائے جا ہوا نہ جائے تو کیا حال ہوگا آپ کا ایسے ہی ہمارے وہ بہت ہی منازک حصے ہیں انگھ ہیں جس سے ہم پلے بڑھے ہیں کوئی انسان اس کو دودھ پیج ہم بڑھ نہیں سکتے کتنی قیمتی چیز ہے وہ مگر یہ اس برا نے اتنا نقصان کر دیا ہے کہ دودھ سوکھنے لگ گئے اور یہاں تک کہ اتنی کینسر ٹیومر بیماری شروع ہو گئے اس لئے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس کو نہ پہنے اگر پہنتے ہیں تو بہت ہی باریک بالکل باریک پہنے وہ بھی سخت نہ پہنے اور بہتر تو یہ ہے نہ ہی پہنے اور جتنی ہو سکے باہر کی جو کلچر آ رہے ہیں اس کو ریسرچ کیجئے ریسرچ کرنے کے بعد پتہ جلے گیا اسے ہم اپنانا چاہیے یا نہیں کیونکہ ٹی وی میں فیشن میسم میں دیکھتے ہیں جیسا دیکھا ویسا ہی آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور باہر کے لوگ کوئی بھی چیز ازاد کرتے ہیں ابشکار کرتے ہیں تو پہلے اس پر ریسرچ کرتے ہیں یہ ہمارے لئے صحیح ہے یا نقصان ہے اگر صحیح ہے فائد مند ہے تب تو وہ پھر ملک میں لاغو کرتے ہیں ورنہ اس کو بینڈ لگا دیتے ہیں جیسے کی مثال طور پر تمبا کو سکریٹ ہمارے یہ جو کولگیٹ ہے یہ سب چیزوں پہ باہر بینڈ ہے پرچار نہیں کر سکتے ٹی وی میں مگر یہاں چل رہا ہے کیوں کیوں کہ یہاں کے ہمارے سرکار ایماندار نہیں ہیں اسی طریقے سے بہت سارے ایسے رسوی رواج بہت سارے ایسے بری عادتیں ہمارے اس بھارت میں آ چکے ہیں اور ہم لوگ بالکل اسی کے طرح بھاگتی چلے جا رہے ہیں جب لاشٹ میں پہنچتے تو پھر ہم کو ٹھوگر لگتا ہے پھر ہم آتے ہیں یہیں پہ اس لئے بہتر یہ ہے کہ تجربے کار لوگوں کے باتیں مان کر آپ ایسی چیزیں کبھی مت اپنایے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ پریز کیجئے وہ چیزیں کھائیے جو آپ کو فائدہ ہو اب آئیے اگر کسی کا نقصان ہو گیا ہے دوسر سوگ گیا ہے تو اس کے لئے پہلا کام ہے تو اس کو چھوڑ دیجی آپ چھوڑنے کے بات یہ ہمارا گینو جی توت پیشٹ ہے پانویں ملاکی اس کو اوپر وہاں لگائیں گے انشاءاللہ اُس جگہ کی جو سیلس مر چکے ہیں اکسیجن نہ ملنے کے وجہ سے دیکھیں کینسر کیوں ہوتا ہے کینسر کے سیلس کیوں منتا ہے اور لیٹی ہر انسان کے اندر کینسر ہے کیسے کیونکہ سیلس ہمارے بوٹی میں ہر جگہ اس کو اکسیجن نہیں ملے گی تو وہ کینسر کے سیلس میں کنورٹ ہو جائے گا بدل جائے گا کینسر کے سیلس کو اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے آس پاس والے سب کو کینسر میں بناتا چلا جائے گا بس اس لئے ان سیلس کو نکالنے کے لئے مریوی چیزوں کو ہمارا گینے جو توت پیشٹ وہاں پہ پانویں ملاک روزانہ رات کو لگا کے سوئیے اور ساتھ میں یہ ہمارا آر جی جیل صبح شام کھلائیے انشاءاللہ پھر دیکھیں ان کے بوٹی میں جو سیلس کے اندر جو ٹاکسین بھرا ہوا ہے سب نکل جائے گا آپ بالکل جوان ہو جائیں گے اور یہ لیجئے یہ جو چیز ہے سوپر فوڈ اسپائرل نہ ہے پوری سیلس کو اکسیجن اور بیٹامیس وغیرہ ملتی ہے ہمارے بوٹی کو یہ ضرور کھائیے ساتھ میں ایک دیسی نسخہ بھی بتا دیتا ہوں آمی آتی کچھ آمی اس کو آپ سکھا کے رکھ لیجئے تاکہ آپ جب آمی نہ ملے تو اس ٹیم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو آمی کو پیس کے اور دس پندرہ آدھا گھنٹے کے لیے آپ اس پر لگا دیجئے اور پھر اس کو دھو لیجئے تو آپ کا وہ سخت اور کڑک ہو جائیں گی آپ آزما کے دیکھئے پھر میرے پاس پھون کیجئے اور چائے پینے میں آپ کو یہ ٹوکسن نکالنے والی خون بنانے والی لیور سہی کرنے والی چائے رشی گینوں ٹی ہی پی ہیں اور مانگانے کے لیے آپ مجھے فون کیجئے میرا فون نمبر ہے نائن ایٹ سیون ون ٹو نائن ون فائب ٹو سکس اٹھانو ایک اتر انہتیس پندرہ چبیس یہ سارے پروڈیکٹ آپ کے ایک فون پر آپ کے گھر پر ڈاگ دوارہ حاضر آپ ایک فون کیجئے انشاءاللہ آپ کے گھر پر تیار ہو جائے گا اور دوسری بات ہمارے اس ڈیا اگر سر بابا کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیوں کیونکہ ہر روز کسی نے کسی لوگوں کے سوال کا جواب اسی طریقے سے دیتا ہوں اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہو کوئی بیماری سے پریشان ہو علاج چل رہا ہے بیماری صحیح نہیں ہو رہا ہے یا آنے والی کوئی ایسی پرابلم جو آپ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے یہ سونیا جی نے کہا میرے اس وجہ سے ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے تو میں اس کے علاج بتا دیا ہوں سونیا جی آپ سن رہی ہیں تو آپ فوراں یہ مگائیے اور سونیا جی یہاں سے نہیں ہے پونے سے پونے سے اس نے فون کیا تھا کیونکہ مہاراش بمبائی نزدیک ہیں وہاں تو فیشن کے طور میں وہ موٹے گتے والی پہنا کرتی تھیں جس کے وجہ سے یہ حال ہو گئی اس لئے تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بچائیے ایسی چیزیں نہ پہنائیے جس سے کہ ان کے اندر ایک سیکس کی لہر پیدا ہوتی ہے جب آپ وہ چیزیں برا پہنتی ہیں جب آپ چلیں گی رگڑ کھائیں گے جب رگڑ کھائیں گے تو آپ کے اندر جوش امنگ سیکس پیدا ہوگا اس لئے اس کو بلکل ہی نہ پہنے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کوٹن کے بلکل بارک پہنیے اور اپنے پتی کو ہی دکھانے کے لئے پہنیے باقی کسی کو نہیں باقی ہمارے وجہ سے اگر کسی کو تخلی پہنچا تو میں معافی چاہتا ہوں اور اسے آزما کے دیکھئے تھینکیو شکریہ